آپ نے آپ نے یہ جو اس وقت بات کیا نا یہ کہ اونٹ کے پشاپ سے کیا فائدہ ہوتا ہے اونٹ کے پشاپ سے بہت سارے فائدے ہیں اسی طرح سے مکھی کو ڈیبو دینے سے آپ کو بہت ساری بیماریوں سے افادیت ہوتی ہے اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آپ کو اسٹیڈی کرنے کی ضرورت ہے آپ اگر میڈیکل میں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک دفعہ سٹیڈی ضرور کریں ان تمام چیزوں کو اور آج جو حدیثیں بتا رہی ہیں جو حدیثیں بتا رہی ہیں وہ آج کی سائنس بتا رہی ہے اور انہوں نے ابھی جو قرآن کیوں کرٹیسائز کیا کہ یہ جو پرانی آیتیں ہیں یہ ساری کاپی کی گئی ہیں یہ تو ثبوت قرآن کے سچا ہونے کا کیا ہے نہیں نہیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ یہ کاپی کیوں نہیں کی گئی بتاؤں فیمس بائولوجسٹ کے یہ کیوں نہیں کاپی کی گئی ہوئی نہیں سکتی کاپی اس لیے کہ اس ٹائم فوٹو کاپی مشین آئی نہیں تھی نا ابھی اس لیے کاپی نہیں ہو سکتی نہیں اور اللہ نے اللہ نے فوٹو کاپی رجاد بھی نہیں کیا تھا نا کیسے اب فرشتے بھی تو فوٹو کاپی ان کے پاس تھی نہیں تو کہاں سے کاپی کرتے ہے نا کیسی لوجیک ہے دیکھیں نا صحیح لیکن فرشتوں سے ہی ساری میسیجز آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا ان چیزوں کے بارے میں نہیں مگر کاپی تو نہیں نہ ہوئی کاپی نہ ہونے کا ثبوت تو ہے نا کہ فوٹو کاپی مشین تب جاد نہیں ہوئی زی راکس نہیں آئی تھی اس دن یہ بتائیں ابھی یہ فیسٹنگ کا بول رہے تھے کہ فیسٹنگ کے سائد افیکس ہیں مجھے بتائیں کہ کیا سائد افیکس بزا بزا سر سیریس لی پوچھ رہے ہیں کہ شغل تنہوں لہے رہے ہیں آپ بھی شغل لگا رہے ہیں بہت ہی فائدے ہیں فیسٹنگ کے بہت فائدے ہیں آپ نقصان باتے ہیں کیا نقصان ہیں سر جی دیکھیں جی نقصان تو یہ ہے نا کہ پھر میں نے ابھی غالب بھائی کو بتایا وہ میری بیگم افتاری رف لندی ہے ہر 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 رفت دینا وہ پھر مجھے تپڑیاں تپڑیاں لگانی پڑتی بات کند ہونا پڑتا ہے سفائی کرنی پڑتی ہے خرچہ ہو جاتا ہے سفتاری کا سمان لانا پڑتا ہے ٹھیک کہنا سر یہ تو سب سے بڑا نقصان ہے باقی ائر پولوشن پر ہم نے بڑی دفعہ بات کی ہے میں نے تو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کی ہے مسجد میں جو ہوتی ہے بلکل بلکل اببا جی لے جاتے ہیں ابھی بھی جانا پڑتا ہے غالب بھائی جب کبھی اگر ہوں گھر میں آپ ناک کے نیچے نا ہیتر لگا کے جایا کریں بلکل موچوں پر بس یہی کرنا پڑنا ہے اب اببا جی کی کرسی لے کے جاتے ہیں اببا جی کرسی پر نماز پڑتے ہیں وہ پھر کھڑے ہو جانا پڑتا ہے جو ہینا نماز پڑھنی پڑھ جاتی ہے تراویوں بھی پڑھنی پڑھ جاتی ہیں تو بڑا کام خراب ہوتا ہے تراویوں میں زیادہ کام خراب ہوتا ہے غالب بھائی آپ کو کعب تجربے کی بات بتائیں وہ جب رکوع میں جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کرونا 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 ان پیشنٹس کو بلکل نہیں لگا ان لوگوں کو جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا روزہ نرکی کی وجہ سے آپ کو عذاب ملتا ہے اور اس میں پھر کرونا لگ جاتا ہے اوہ اچھا یہ تو پھر سٹڈی ہو جائے مریضوں کو روزہ رکھوائیں نہیں بلکل میرا خیال ہے نہیں تو چلیں چلیں ٹھیک ہے آپ فیموس پہالوجسٹ یہ بتائیں کہ روزہ رکھنے سے کوئی ایڈز کے خلاف بھی دفاع ہوتا ہے بندے کے اندر مدافعت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں اس کا امیون بلٹ ہوتا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ہی ایسے آپ میں ابھی کہتا تھا کہ مدرسوں میں ایڈز کیوں نہیں پھیلی واقعی نہیں واقعی اس کے فائدے ہیں نا اس لیے آپ دیکھیں دیر تک لوگ جوان کیوں رہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ روزہ بہت رکھتے ہیں روزہ رکھنے سے اس کی نگڈم کھج جاتی ہے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بڑھاپ کا نظر ہی نہیں آتا ہے آپ کو جا کے پلاسٹک سرجری نہیں کرانی پڑتے یہ بھی ایک روزے کا فائدہ ہے آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں اگدم سلیم ہو جاتی ہے ایسے مولویوں کو دیکھ کر تو مولویوں کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ ان کو پلاسٹک سرجری کرانی چاہیے آپ کے ارے نہیں کرانی کی ضرورت پڑتی ہے بھائی مولوی کونسا آپ کو مظر آگیا ہے مولوی تو ایسے خوبصورت ہوتے ہیں اتنے خوبصورت ہوتے ہیں آپ غالب بھائی کو دیکھیں یہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو یہ مولوی ہیں ان کا چہرہ دیکھیں میں نے پہلی بار دیکھا کہ مولوی لڑکوں پہ عاشق ہوتے تھے یہ لڑکا مولویوں پہ عاشق ہے نہیں جا میں یہ نہیں کر رہا کہ میں عاشق ہوں آپ کسی باتیں کر رہے ہیں نہیں نہیں آپ نے کہا مولوی اتنے خوبصورت ہوتے ہیں میں یقین کریں ادھر ہم پانچ بندے بیٹھیں ہیں سٹوڈیو میں قسم کھا کے بتائیں اس سے پہلے یہ فکرہ آپ نے کسی دنیا کے بندے سے سنا ہو تو میں کہتا ہوں کہ آج رات ہی نا میں کہتا ہوں آخری رات ہو میری اگر میں سنا ہو نہیں وہ تو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی بڑے ہینڈسوم ہوتے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے نظر آتے ہیں مولوی تو اچھا چلے پاکستان کا سب سے ہینڈسوم مولوی کون ہے یہ بتائیں پاکستان کا سب سے ہینڈسوم مولوی کون ہے تارک جمیل صاحب دیکھیں آج بھی بائیس سال کے لگتے ہیں دکھنے میں آجا تارک مسود صاحب بائیس سال کے لگتے ہیں یار پھر اگر اگر تارک جمیل صاحب بائیس سال کے لگتے ہیں تو تارک جمیل صاحب بھر مولویوں سے بچے کیسے ہیں سر آپ کو جیسے بتا بچے کہی ہوں سکتا سر رائے و arc ہر سال استعمال ہوتا ہے ہمیں کیا پتا تو بند کمروں کے پیچھے نہیں استعمال ہوتا ہے استعمال ہی تو نہیں نا ہوتی بھائی تاریخ جمیل جو ہیں وہ اتنے ہنسوم ہیں اتنے سمارٹ ہیں قرآن پورا حفظ کیا ہوئے آپ دیکھیں وہ پیدائشی قرآن حافظ ہیں فطرت کہتے ہیں نا کہ فطرتی طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان یہ میں آپ کو تاریخ جمیل صاحب کی جوانی کا راز دکھاتا ہوں آپ دیکھیں یہ قسم آپ الحمدللہ کریں گے فیموس پائیولوجس یہ تاریخ جمیل صاحب کی جوانی کا راز دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے یہ ٹانگیں اوپر کرنے کی پریکٹس ہو رہی ہے آپ کتنے سکس پیک ہیں کہ تاریخ جمیل صاحب کیسے نہیں نہیں یہ دیکھیں نا یہ آپ کہہ رہے ہیں ایکسرسائز ہو رہی ہے ٹانگیں اوپر کرنے کی پریکٹس ہو رہی ہے تاریخ جمیل صاحب لوگوں کو کر کے دکھا رہے ہیں کہ مولی ملہ بھی دیکھیں کیگل ایکسرسائز کر رہے ہیں کیگل ایکسرسائز بنا سکتے ہیں یہ ہجامہ کرا رہی ہے نہیں سر یہ ہجامہ تو نہیں کچھ لگ رہا ہے یہ پجامے کے ساتھ کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے اس کے بعد زیاد کیا جائے گا یہ بہت سپیشل ایکسرائز ہوتی ہیں اور یہ حدیثوں میں موجود ہیں یہ ایک سرائز ہیں ایسی لیے تاریخ جمیل صاحب اس کو فالو کر کے دکھا رہے ہیں لوگوں کو دیکھیں آپ لوگ بھی ایسے کیا کریں یہ یہ فرسٹ ہے یہ اس میں آپ نے تقریباً نائنٹی ڈگری کے اوپر جو اپنی ٹانگوں کو اوپر کیا ساتھ ہی ساتھ پورٹی پائیو ڈگری کے اوپر آپ نے اپنے سر کو بھی اوپر کیا اور گہری سام اچھا ایسے کر گئے یہ حدیثوں میں موجود ہیں یہ چیزیں یا باکہ یا یہ تو یہ ویسے ایکسرسائز آیا تو بڑی جو بردست ہے مان گئے نا دیکھیں کیسا لال ہو گیا ان کا اٹھاتے ہی اور سر کے پیچھے جو بال کم تھے وہ بڑھنا شروع ہو گئے تو یہ اس کا فائدہ ہے یہ ویسے یہ ٹرانسپلانٹ ہوا ہے مولانا صاحب کا کہ نہیں ہوا ابھی طرح تو ٹرانسپلانٹ what do you mean ٹرانسپلانٹ بال نہ ہوگا سر بال نہ ہوگا بال نہ ہوگا آپ پسا نہیں کیا اچھا اچھا ضرورت ایسے ان کو شاید کچھ اور بھی ہو لیکن بالوں کی چلے ادھر ادھر نہ جائے ادھر نہ جائے وہ اصل میں کچھ ایسی جو انا تھیرپیز ہوتی ہیں جو آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کے بالوں کی تھیرپی ہوتی لیتی سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے میں جا کے جب وہ تین دفعہ پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کے بالوں کی تھیرپی ہوتی ہے بلکل بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے نا سر کی طرف کو تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے چلیں آپ آپ کو آپ کو ملہ فائٹش ہے تو آپ کو کچھ خوبصورت خوبصورت مولوی دکھاتے ہیں اب آپ کو ہے تو آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ہمارے جو سر ہے نا نہیں نہیں آپ دیکھیں تو صحیح ایک نظر بھار کے دیکھیں تو صحیح کیسے لگ رہے ہیں یہ مولانا صاحب یہ دیکھیں یہ ساری جو ہے نا یہ دیکھیں کتنے کتنے خوبصورت ہے مولانا قبی صاحب ہیں ہمارے جتنے بھی مولوی ہیں نا یہ تو خیر اسلام سے باہر ہوگئے نا یہ مولوی صاحب تھوڑے کسی اور شکر میں ہوگئے تو علماء نے ان کے لیے کچھ پتوے بھی دیئے ہیں کہ یہ تھوڑے سے عشق پرست ہیں لیکن میں ان مولوی حضرات کی بات کر رہا ہوں جو اللہ ہو اللہ ہو پورے رات کرتے ہیں جنگلوں میں جا کے پاؤں پہ کھڑے ہو کہ اللہ ہو اللہ ہو کرتے ہیں پورے پوری زندگی اچھا کیا بات ہے جو طاقتیں آ جاتی ہیں وہ آپ میں سے کسی کے پاس بھی وہ زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو زمین کی آخری تیک تھا تو ان کو نظر آتی ہے اور وہ جو بول دیتے ہیں یہ صحیح ہوتا ہے یقین کریں جو وہ بول دینا وہی ہوتا ہے وہ سورج کو بھی رو سکتے ہیں ابھی ایک مولوی صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ جو چاند ہے انہوں نے دیکھ کے بتا دیا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں اچھا کیسے انہوں نے یہ بھی بتا دیا کس طرح سے ہوئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف ایسے اشارہ کیا ہوں لی سے تو مون سپلٹ ہو گیا اور وہ پہاڑی کے ایک سائٹ سے اور دوسری پہاڑی کے دوسرے سائٹ سے جبلہ کے ایک سائٹ سے اور دوسری سائٹ سے وہ ایسے یوں تیزی سے گھوم کے آکے آپ اس میں مل گئے چلے میرے خیال ہے اب اینڈ کرتے ہیں اب آپ نے تو ادھر ملاؤں کی تریفیں آپ کری جا رہے ہیں تو میرے خیال اب ہم چلتے ہیں ٹھیک ہے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے موسیقی 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 موسیقی